سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سارے ہمارے ویورز سبھی دیکھنے والوں کو ہمارا پیار بڑا سلام پیش ہو بنا وقت ضائع کیا ہوئے سیدھا روک کرتے ہیں نورت کشمیر کے اور نورت کشمیر سے جو ہے سب سے بڑی خبر ابھی نکل کر آ رہی ہے کچھ وقت پہلے جو ہے نورت کشمیر کا جو بانڈیپورا ڈسٹک ہے وہاں سے بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جس میں جا کے گلشن چوک جو نورت کشمیر جو ہے بانڈیپورا ڈسٹک کے اندر پڑتا ہے وہاں پہ پولیس پارٹی کے اوپر جو ہے ملٹنس کے دورہ اٹاک دیکھنے کو ملو جس میں جا کے اگر اپ ڈیٹس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے اس میں بتایا گیا کہ پولیس پارٹی کے اوپر جو ہے ملٹنس نے فائرنگ اٹاک کیا اس میں جا کے جو ہے دو کپس انجیورڈ ہوئے تھے اور ان کو جا کے جو ہے ہسپل منتقل کیا گیا تھا جہاں پہ ڈاکٹرز نے انہیں براڈ ڈیٹ ڈیکلیر جو ہے براڈ ڈیٹ ڈیکلیر کیا ہے اور اس پولیس میں جا کے اگر دیکھا جائے بولٹ انجریز جو ان کے لگے ہیں وہ ہسپل پہنچاتے پہنچائیتی جو ہے جو ہمارے پاس نیوز وائر کشمیر نیوز ابزرور نے کوٹ کیا ہے اس کے مطابق جو ہے دونوں پولیس کپس جو ہے وہ اس اٹاک میں اپنی زندگی کی جنگار چکے علاقہ پورا کر دیا گیا ہے گلشن چوک نوردن کشمیر کا بانڈے پورا ڈسٹک ہے وہاں پہ یہ علاقہ پڑتا ہے جہاں پہ ملٹنس نے جو ہے پولیس پارٹی کے اوپر یہ اٹاک کیا ہے اور کہی وقت کے بعد اگر دیکھا جائے بہت وقت کے بعد جو ہے نورد کشمیر کے اندر ایسا اٹاک دیکھنے کو ملا ہے اس سے پہلے اگر نورد کشمیر کے دیکھے نورد کشمیر کے نورد کشمیر کا جو سوپور علاقہ ہے وہاں پہ کچھ وقت پہلے جو ہے وہاں پہ ایک اٹاک دیکھنے کو ملا تھا لیکن آج اگر دیکھا جائے بہت وقت کے بعد جو ہے اس نوردن کشمیر کے اندر بانڈے پورا کا ڈسٹک ہے وہاں پہ ایک مرتبہ پھر سے پولیس پارٹی کے اوپر اٹاک دیکھنے کو ملا ہے گلشن چوک جو ہے بانڈی پورا ڈسٹک میں یہ علاقہ پڑتا ہے وہاں پہ جو ہے ملٹنٹ انہیں پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ کری جس میں جا کے جو ہے دو پولیس کاپ کرٹیکلی انجیوڈ ہوئے تھے اور انہیں جو ہے ہاسپیل منتقل کرنے کی کوشش کی گئے اور آن دے وے رستے میں جو ہے دونوں پولیس کاپس جو ہے وہ اس اٹاک میں اپنی زندگی کی جنگ جو ہے وہ ہار چکے ہیں اور اس اٹاک کے اگر بتاتے چلوں آپ کو کہ اس میں جا کے جو ہے دونوں کاپس تھے ایس پر کے انہوں کے مطابق بتا جارہا ہے کہ ان کو جو ہے سیریس انجری ہوئی تھی اس اٹاک کے اندر اور اس میں ابھی تک جو ہے پورا علاقہ کارڈن کیا گیا ہے مور فورسز اور جو ہے سیکیورٹی فورسز وہ سپارٹ پہ پہنچ چکی ہے علاقہ پورا کارڈن کیا گیا ہے ابھی تلاشیہ بیاں لگاتا جاری ہے فیلال یہ بتانا مشکل ہوگا کہ اس اٹاک کے پیچھے جو ہے کس ملٹن تنظیم کا ہاتھ ہے اور کون کون سا ملٹن جو ہے اس اٹاک میں انوال انوال تھا اس اٹاک کے اندر وہ بھی بتانا فیلال مشکل ہے فیلال سب سے بڑی خبر جو ہے یہ نکل کر آ رہی ہے نورت کشمیر کے بانڈی پورا ڈسٹک سے گلشن چوک جو بانڈی پورا ڈسٹک کے اندر پڑتا ہے وہاں پہ پولیس پارٹی کے اوپر جو ہے ایک مرتبہ پھر سے ملٹنس کے دورہ اٹاک دیکھنے کو ملا ہے اور اس اٹاک کے اندر اگر دیکھا جائے دو پولیس کاؤپ جو ہے وہ کرٹیکل انجیئر ہوئے تھے اور ہسپیل پہنچاتے پہنچاتے جو ہے راستے کے اندر وہ دونوں پولیس کاؤپ جو ہے اپنی زندگی کی جنگ اس اٹاک میں ہار چکے ہیں فیلال پورا علاقہ کارڈن کیا گیا ہے حالانکہ اس علاقے کا معینہ کیا جا رہا ہے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے کلوزگ میں ابھی سیکیورٹی فورسز کی ٹیم جو ہے وہ سپاٹ پہ پہنچ چکی ہے اور اس سپاٹ کا جو ہے وہ بھی جائزہ لے رہے ہیں اس اٹاک کے اندر حالانکہ اگر دیکھا جائے ان کی شناکتی ابھی فیلال سامنے نہیں آئے کہ جو جو کاؤپ اس اٹاک کے اندر اپنی زندگی کی جنگ ہار چکا ہے ان کی شناکتی بھی جو ہے آئیڈنٹیفکیشن ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن بتا جارہا کہ وہ بھی جو ہے جو مکشمیر پولیس کے دونوں پولیس کاؤپ تھے وہ اس میں جو ہے انجیڈ ہوئے تھے اور انجیوری کے حالت میں جو ہے پھر انہیں ہارسپل پہنچا آ گیا تھا ابھی جا کے کیا کچھ صورتحال اس اٹاک کے حوالے سے سامنے آئیں گے اور لیٹس اپ ڈیٹس کیا کچھ سامنے آ جائیں گے کہ اس اٹاک کے اندر جو ہے کون کون سا پولیس کاؤپ جو ہے اس اٹاک کے اندر اپنی زندگی کی جنگ ہار چکا ہے وہ بھی آپ تک پہنچانے کے کوشش کریں گے فیلحال یہ سب سے بڑی خبر جو ہے نکل کر آ رہے ہیں اس علاقے سے تو کوشش کریں گے آپ تک اس کے حوالے سے ہر کوئی چھوڑی بڑی اپ ڈیٹ پہنچانے کی تب تک کے لیے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ